السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہ ہے نیکس ڈے کل میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا تھا کہ ہم بوکسنگ ڈے اور کرسمس کے بعد سیلز ہر جگہ سیل لگ جاتی گئے تو ہم لوگ گئے تھے تو وہ لوگ تو بہت بڑا ہو جانا تھا وہ تو میں نے آپ سے آؤٹڈور والا شو کیا تھا سارا اور شیئر کیا تھا تو آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں میں کیا کیا لے کر آئی اس میں سے تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے پتیلے چینج کرنے تھے تو میں یہ لے کر آئی ہوں اس بار میں نے نون سٹیک سوچا تھا کہ نہیں لوں گی لیکن یہ نون سٹیک نہیں ہے یعنی یہ ہے نون سٹیک لیکن یہ وہ والے نہیں ہیں جو نورمل ہوتی یہ ویسے بہت ایکسپنسیو ہوتی ہیں تو مجھے سیل میں بہت اچھی پرائس میں مل گئے اور اس کی یہ دیکھیں لائف ٹائم گارنٹی بھی ہے اگر یہ خراب ہو جائیں گے آپ کو اس نظر آ رہا ہے اگر یہ خراب ہو تو ان کے پاس واپس لے کر جائیں گے اور وہ آپ کو اس کا منی بیگ دے دیں گے اس کے نا میرے پاس تین چھوٹے سائز میں اور بھی ہیں میں نے لاسٹ یئر لیا تھے تو وہ بہت اچھی چال رہی ہیں تو میں نے پھر اس لیے لیا ہے کیونکہ انگلیش سٹیل جو ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے وہ اس میں جل جاتی ہیں چیزیں وہ خود جل جاتی ہیں پتیلے تو یہ بہت اچھی ہیں تو یہ بہت مہنگی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسے مجھے مجھے ملے تو میں نے پھر یہ دو لے لیے دو ہی ملے مجھے باقی لے گئے تھے لوگ تو اس کی لائف ٹائم گارنٹی اب میں دیکھتی رہوں گی میں یہ والے اب جواں کروں گی اور کبھی پھر پاکستان کا چکر لگا تو وہاں سے پھر میں اچھے والے سٹیل کے لے کر رہوں گی میں تھے میٹ یہ ایک ریڈ میرے نیچے تیننگ روم کی روز گولڈ گرین اور ریڈ ٹیم ہے تو یہ اس کے حساب سے وہ والے کافی ٹائم ہو گئے تھے رکھے ہوئے اور یہ ان کا نام یہ فور کا پیر تھا ایک اس میں سے یہ ریڈ والا مسنگ تھا تو یہ پہلے ہی سیل پہ تھے تو جب انہوں نے میں ان کو کہا کہ یہ مسنگ ہے اور یہ لاسٹ ہے تو انہوں نے مجھے پھر یہ بہت اچھی پرائز میں دے دی ہے تینوں ایک یہ نیا ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے لی ہے باسکٹ لی ہے اس میں میں روٹی رکھوں گی روٹی سرب کروں گی اب بھی تو اسی لیے لی ہے باسکٹ لگ رہے تھے مجھے کپ لینے کا بہت شوق ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میرے پاس اسی طرح جمع ہوئے میں یہ کپ بہت سارے تو یہ میں نے لیے ہیں کپ یہ بھی کلیرس میں تھے یہ سکس پاؤنڈ کے تھے لیکن مجھے ون پاؤنڈ کا ملا ہے سکس کا نہیں ملا ہے اور یہ میں نے لیے ہیں تین اصل میں یہ پڑے ہوئے تھے چار تو دو میں نے اپنی سسٹر کو دیئے میں نے کہا دو آپ لے لو دو میں لے لیتی ہوں تو اس نے اس ٹائم تو کہا ٹھیک ہے بعد میں اس نے پھر اپنا بھی ایک مجھے دے دیا اس نے کہا نہیں آپ تین لے لو میں ایک لیتی ہوں تو یہ میرے پاس تین ہے ان کے لیے میں کتنے سارے اسیم جو سٹور ہے تین چار میں گئی کہ مجھے تین اور مل جائے میرا سیٹ پورا ہو جائے گا چھے کا لیکن یہ مجھے ملے نہیں میں ملی ہے یہ ایک بیل یہ ٹو ففٹی کی تھی پہلے اور اب یہ ہمیں ون پاؤنڈ کی ملی تھی یہ اپنے ملی تھی دیکوریشن آئٹم یہ میرے روم کی جو تھی میں وہ سیلور اور بلیک ہے نا یہ اس کے لیے میں نے لیا کرٹن کے سائٹ پر لگانے کے لیے یہ لوگ تو ٹریز وغیرہ پر بھی لگاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں میں نے اپنے کرٹن پر لگانے کے لیے لیا ہے یہ مجھے ملی ہے فائف پاؤنڈ کی یہ ٹری ہے ٹیپ یا آئی پیٹ ڈیوز کرنے کے لیے اس سے پہلے تو میں یوز نہیں کرتی تھی لیکن اب میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں شیئر کیا تھا مجھے پریزنٹ ملا ہے سٹوریج کا بہت اشیو تھا اس کی وجہ سے ملا ہے تو یہ میں نے اس کا سوچ کے لیے ہے اگر وہ نہ ملا ہوتا پھر یہ میرے کسی کام کی نہیں تھی میں نہ لیتی یہ نیچے سے کشن ہے اس کی وجہ لگا ہوا اور یہ پر سے اس طرح یہ فائف کی ملی تھی آپ پتہ ہیں مجھے لائٹس لینے کا بہت شوک ہے تو گھر میں تو میرے تقریباً پوری ہیں لائٹس گھر کے باہر گریل لگی ہوئی ہے ہمارے گھروں کے باہر تو ہمارا ایک گھر چھوڑ کے گریل ہے جو اس کے اوپر انہوں نے بڑی پیاری لائٹ لگائی ہوئی ہے تو وہ رات کو جب آن ہوتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے سیمپل سی تو میں ان سے کچھ دن پہلے پوچھ کے بھی آئی آپ نے کہوں سے لیے تو انہوں نے مجھے بتایا لیکن یہ بجھے بائی چانس ویسی مل گی کرسمس کی آفٹر سیلز میں تو یہ میں اس لئے لائیں ہوں یہ میں رمضان میں لگاؤں گی گھر سے باہر گھر کے اندر یہ بھی فائف پاؤنڈ کا تھا اور یہ میرا خیال ہے ہمیں ٹو ففٹی کا مل ہے ہاف پرائس میں یہ بہن نے بھی لیا تھا میں نے بھی لیا ہے اور بھی بہت لوگوں نے لیا ہے اور یہ ایک لپسٹک ہے یہ ون ففٹی کی تھی اور یہ ففٹی پنس کی ملی ہے کائے نظر آرہے پتہ نہیں آپ لوگ انہوں میں نے لیا ہے ایک یہ ہنگنگ پلانٹر ہے گرین کلر میں ہے یہ اس کو اب دکھیں گے کہاں ہنگ کرنا ہے کیونکہ جگہ تو خیر کوئی نہیں ہے ایسی لیکن میں نے لیا لیا مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے لیا ہے ایک بیگ یہ اس طرح ہے اس میں دو پارس ہیں تو یہ میں نے اصل میں لیا ہے میں نہ ٹھیک نہیں رہتی ہوں میں نے آپ لوگوں سے تو کبھی اتنا شیئر نہیں کیا مجھے ہیلتھ ایشیوز ہیں وہ سارے تو مجھے گھر سے اگر باہر نکلنا ہوتا ہے تو میرے پاس میڈیسن ہونی چاہیے ساری میڈیسن ہونی چاہیے ان کے بغیر پھر میرا گزارہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر اگر اپنا ایک پرسنل بیگ میں ڈالینا تو وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے پھر مجھے ہیلتھ ایشیوز ہیں بتایا ہے کہ مجھے شولڈر میں بھی اس ہیلتھ ایشیو میں انکلوڈ ہے مجھے شولڈر میں بہت پرابلم ہیں اور بھی بہت ہیں لیکن پھر وہ بیگ مجھ سے اٹھانے نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے میں بڑے عرصے سے سوچ رہی تھی میں اپنا ایک الگ سے بیگ لیتی ہوں بناتی ہوں اس میں میری میڈیسن پتا ہو جان جانا ہے یہ الگ سے لینا ہے اس کو اٹھا کے ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے گاڑی میں رکھنے یا سائیڈ پہ رکھنے پتا ہو کہ یہ اپنے پرسنل یوز والے بیگ میں نہیں ہیں وہ چیزیں وہ اس میں ہیں تو اس میں یہ دو سیکشن ہیں اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں میڈیسن اس میں بھی یا کچھ بھی میک اپ بھی رکھ سکتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے میک اپ رکھنے اپنی چیزیں رکھنے لیکن میں نے جس ریزن سے لیا ہے میں نے وہ بتا دیا ہے تو یہ تھا پہلے فورٹین پاؤنڈ پھر سیون پاؤنڈ ملے ہیں مجھے اب یہ کہ میرے گھر میں سب کو پتا ہوگا یہ میری میڈیسن مالا بیگ ہے تو یہ ایزی ہوگا ادھر ادھر لے کے جانا اس کو بس لے جاؤ گھر سے ساتھ لے جاؤ رہ تو کئی پر بھی سائٹ بے مطلب آپ نے اس کو لے کے گھومتے نہیں رہنا اگر دوسرے بیگ میں ہوتی ہیں تو وہ تو جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ نے گھومتے رہنا ہے لے کے میڈیسن کو ساتھ ایک یہ ہے اور میں نے لیے ہیں بڑے پیارے سے یہ ہنگنگ ہے یہ ایس ہے تو اچھا ایس نا دو ایس کا مسئلہ یہ کہ میرے ہزبند کا نام تو ایسے آتا ہے وہ اوپر آپ نے میرے بیڈروم والے اس میں روم ٹور میں دیکھا بھی ہوگا لیکن شاید آپ نے وہاں پر نوٹس کیا کہ وہاں پر ایس تو سپرٹ لگے ہوئے اور دو ایس الگ سے ہیں تو یہ دو ایس کی بھی ایک سٹوری ہے کہ میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میرا نام ایس سے سٹارٹ ہوتا تھا تو میرے ابو نے بڑی شوک سے رکھا تھا بتایا تھا کہ میں بڑی منتو مرادو والی تھی تو انہوں نے میرا نام رکھ دیا ان کو جو اچھا لگا تو میں جب پانچھے سال کی ہوئی تو میں بہت بیمار رہتی تھی ٹریٹمنٹ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے تو ان کو تو کسی نے کہا کہ آپ نہ اپنی بیٹی کا نام چینج کریں تو نام کا اثر پڑتا ہے ظاہر ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے کوئی بھی اسلام اشرا دیتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے انہوں نے کہا اچھا تو انہوں نے میرا نام چینج کر دیا تو اخباریں جہاں آتا تھا ابھی بھی آتا ہے میں بڑی شوک سے پڑھتی ہوں سے تو انہوں نے اخباریں جہاں میں سے بڑا عرصہ نام ڈھونڈا پھر دو بچیوں کے ان کو نام ملے انہوں نے جوڑ کے دو نام رکھے میرے تو جو دوسرا نام انہوں نے میرا رکھا ایک پہلے ہی ایس سے آتا تھا جو بچپن کا تھا جو دوسرا رکھا وہ بھی ایس سے آتا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو پتا ہے یاد کروانا پڑتا ہے جی اب یہ نام بچے کا نہیں ہے ٹوکنا پڑتا ہے تو کچھ عرصے بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو گھر والوں کو فیملی والوں کو ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا تو جو میرا بچپن کا نام تھا نا میرا نام آج دن تک میرے خاندان میں سب وہ لیتے ہیں لیکن پیپرز میں میرا وہ نام ہے جو میرے ابو نے دوسرا چینج کیا تھا پھر جب شادی ہوئی تو ان لوگوں کو ہم نے وہ نیا نام جو تھا وہ بتایا تو یقین کریں اکثر ایسا ہوتا تھا اس اسرال میں میں کبھی کوئی میرا نام لیتا تھا میں چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی مجھے یاد بھی نہیں آتا تھا یہ میرا نام لے رہے تو یہ ایس کی یہ سٹوری ہے اصل نام میرا وہی ہے جو ابو نے بعد میں چینج کیا تھا لیکن کیا ہے کہ وہ پہلا والا نام بھی رہ گیا لوگوں کے مائنڈ میں تو پھر میں جب بھی لیتی ہوں ایسی کوئی چیز میں دو لیتی ہوں کہ میرے ابو نے وہ نام رکھا تھا وہ ختم نہیں ہو سکا دوسرا نام رکھا وہ بھی ایس سے تو یہ دو ایس کی سٹوری ہے تو میری ٹرائی ہوتی ہے میں جہاں سے بھی لوں نا تو میں دو ایس لیتی ہوں پھر آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ ہیں کیا ہے یہ چڑیا بنی ہوئی ہے میرا خیال ہے کوئی برڈ ہے یہ بھی کہیں میری روم کی ڈائننگ روم کی تھیم سے میچنگ ہو رہا تھا تو اس کے نیچے یہ کلپ کے ساتھ تو نہیں لگے گا اس کو تواننا پڑے گا اور ویسے پھر یہ دبل سائیڈی ٹیپ سے یہ شاید کین لگ جائے پھر اس کے بعد اچھے چھوٹی چیزیں بہت اچھی میل جاتی ہیں اچھی پرائیس پر اچھا اگین میں نے بتایا کہ میرے پاؤں میں بہت اشو ہے ہر جو گئی ہے اچھا انیوے تو میں ہمارے ڈائننگ روم میں اور ہمارے کچن میں تو فلور ہے لیکن ہمارے باقی پورے گھر میں کارپٹ ہے تو جو فلور والا پارٹ ہے وہاں تو ہم ظاہر ہے گھر والے سلیپر پہنتے ہیں صاف ہم باہر والے شوز اندر نہیں لاتے ہیں تو وہ تو سلیپر ہوتے ہیں لیکن کارپٹ پر بھی میں ننگے پاؤں نہیں چل سکتی ہوں میرے پاؤں میں تکلیف ہے بلکہ ولوگ سٹارٹ ہی میرا پہلا ماں سے ہوا تھا تو مجھے اس کے لیے سلیپر یا شوز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ میں اوبر کارپٹ پہ پہننے کے لیے لیکن رہی ہوں ایک یہ یہ پہلے نائن کا تھا مجھے فائف کا ملے اور ایک اور بھی ہے ایک اور اس کو میں یہاں ٹیبل پر نہیں رکھتی ہوں اس کو میں سائیڈ پر رکھتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اور بھی لیکنے سائیڈ پر رکھتی ہے ٹیبل پر نہیں رکھتا ہے یہ مجھے ملا ہے کینڈل ہولڈر آپ کو نظر آ رہا یا کی نہیں یہ یہ میں نے چار لیے مجھے بڑے کیوٹ سے لگے تھے یہ میں نے چار لیے تھے میں نے بڑے پیار سے بڑے اتیاز سے رکھا تھا کہ ایک بھی ٹوٹ گیا تو میرا سیٹ خراب ہو جانا ہے اچھا یہ میں نے یہاں پر ایک پاؤن شاپ ہے جیسے پاکستان میں ڈالر شاپ ہوتی ہے یہاں ایک پاؤن شاپ ہے تو یہ میں نے وہاں سے لیے یہ پہلے ون پاؤن کے تھے اور مجھے 50 پنس کے ملے آف پرائس میں یہ چار ہو گئے یہ گھر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیکوریشن آئیٹم یہ یہ لیے ہیں میں نے اچھا یہ چار لیے تھے یہ میں اکیلی گئی تھی آج تو یہ دو میں نے اپنے لیے دو سسٹر کے لیے کیونکہ اس نے جب دیکھنے تھے اس نے مجھے بہت ماننا تھا اس نے گانا تھا یا تو مجھے لے کر جاتی یا میرے لے کر آتی تو میں اس کے لیے دو لے آئی ہوں دیکھیں دیکھنے میں نے اپنا فرض پورا نبھایا میں اس کے لیے بھی دول آئی اچھا یہ کے لیے ہیں میں نے میرے پاس پہلے بھی ہیں یہ بسی کلی ہو جاتا ہے تو اچھا یہ میں اس پہلے بھی آئی لیکن وہ ڈیزائن والے نہیں پلین ہے تو میں بیکنگ کرتی ہوں تو میں کیک اس پر ڈیکوریٹ کرتی ہوں کیک رکھ کے نا اس پر ڈیکوریٹ کرتی ہوں تو پہلے ایک سمپل سا اور یہ دو مجھے بہت اچھے لگے تھے آپ کچھ بھی سرف کر سکتے ہیں جیسے چوپنگ وارد ہوتا ہے نا کٹنگ وارد اس طرح لگے لیکن میں اس پر ڈیکوریٹ کیا یا پھر کباب اور اس پی چیز لگے اس کے علاوہ میں میں نے ایک دل تو بچہ ہے نا دل کا کیا کریں دل تو بچہ ہے کیا ہوا جو ہم بڑے ہوگے ایک میں نے مکی ماؤس کا کیچین بھی لیا ہے پرسنل اپنا ذاتی میں نے لیا ہے ایک یہ فریم اونی سوری میررر یہ فائف پانڈ کا مجھے ملا ہے میں کان لگاؤں گی یہ مجھے پتہ نہیں ہے میرے گھر میں اصل میں جگہ نہیں ہے یہ ہر بار جب یہ سیل لگتی ہے نا تو جب گھر لیا تھا تو میں نے اس ٹائم کافی ڈیکوریٹ کر لیا تھا لیکن مجھے اچھا لگا میں نے لے لیا لیٹس سی اس کو تانا جاتا ہی ہے مجھے ایسی چیزیں لگانے کا بہت شوک ہے میرا خیال ہے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا میں نے موٹیویشنل کوٹس بھی لگائے ہوئے گھر میں بہت جگہوں پر فریج پر بھی لگائے ہوئے جو اوپر والا فلور ہے اس کی والز پر بھی لگائے ہوئے کیاتے جاتے نہ چاہتے ہوئے بچوں کی نظر پڑھی جاتی ہے اپنی بھی پڑھتی ہے تو یہ ہنگنگ ہے ایسے اور یہ اس کے اندر گلیٹر ہے بلیو یہ لیا ہے اور یہ تھا پہلے سیون کا میں نے تھری فیفٹی میں لیا ہے یہ میں نے ایک لیا ہے چروس میکر یہ میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی آپ کے پارے لیو چیاری آیا ہوں مستفقی لیو چھتے ہوں اپنی باپکو بین shoes میکنی بھی زیادہ مکم ک onun میں بھی بنا اور بیٹا جو غیرے steam بیٹی کو بہٹی کھے باپک憂م میکر میکر کھوں سکتا کنی بھی سکتا ہے اس کو کوئی چار پانچ مہینے پہلے بھی لے کر دیا ہے تو ایک دن اس سے بس پتہ نہیں اس کے اندر سیڈ چلا گیا تو وہ خراب ہو گیا تو اس کے بعد نہ وہ دوبارہ آن ہی نہیں ہوا تو میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا چلیں اس کو شوک ہے تو میں نے یہ اس کے لیے لیا ہے کوپکن میکر ہو گیا یہ یہ میں نے سٹار نہیں ہے ہنگنگ یہ میرے بتایا روم میں ڈائننگ روم کی جو تھیم ہے اس میں ریڈ تھیم ہے تو یہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں لگ جائیں گے یہ مجھے بڑے پیارے لگ رہے تھے اور یہ میں نے لیا ہے مجھے حالا کہ میک اپ آتا نہیں ہے کرنا لیکن یہ ہے پرائمر ہے یہ لیا ہے بس ایسی لے لیا ہے ٹرائی کرنے کے لیے یہ پہلے فور ففٹی کا تھا ٹو ففٹی کا تھا تو زائرہ مجھے آتا نہیں ہے میک اپ کرنا میں بہت مہنگے والا لی لے کر آتی ہوں چیزیں اس طرح کی کہ آتا نہیں ہے یہ یوز کرنا نہیں ہوتا ہے تو میں نے یہ والا لے لیا کہ چلیں پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں اس پر یہ ایک نیل پولیش لی ہے یہ پہلے تھی چھوٹی 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 چیزیں ملیں بڑی خوشی ہوتی ہے پھر اچھا اب یہ ایک میں نے بتایا تھا مجھے چلنے میں شو ہے کارپٹ پہ یہ میں نے اپنے لیے لیا تھے شوز تو سلیپر یہ میری بیٹی کا بڑا فیوریٹ ہے سٹچ سیدھا نہیں ہو رہا ہے سٹچ تو ایک میں نے اس کے لیے بھی لے لیا ورنہ اس نے میرا لے لینا تھا یہ دو سلیپر میں اپنی اپنا لائی ہوں اور ایک اپنی بیٹی کا چلنے اس کو میں چیئر پہ رکھتی ہوں ٹیبل پہ نہیں رکھتی ہوں میں ڈائننگ ٹیبل پہ آخری ہوں چیزیں جو آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو میں سائیڈ پہ رکھ کے آتا ہوں میں شک صاف ہیں لیکن ہے تو شوز نہ اچھا یہ میں نے کینڈلز لی ہیں یہ آپ کو ایک ولوگ میں نظر بھی آئیں گی اچھا یہ سب چیزیں ایک دن کی نہیں ہیں میں نے کیونکہ یہاں پر سیل لگ جاتی ہے ٹونٹی سکس ڈیسمبر سے اور تقریبا نیو یئر تک نیو یئر کے بعد سات آٹھ تاریخ تک لگی رہتی ہے لیکن یہ کہ میں تو ابھی اسی سال میں ہوں اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈیس کی شاپنگ ہے یہ ایک دن کی شاپنگ نہیں ہے اور یہ والی میں فور لے کر آئی ہوں دو اپنی دو سسٹر کی پھر وہ یہ کہ اس نے کہنا ہے تو مجھے لے کر نہیں گئی اس جگہ اور اپنے لئے لے آئی میرے لئے نہیں لائی اور اس نے میری لے جانی تھی اور کینڈلز ہیں میرا پیار تو آپ کو پتا ہے نا تو پھر یہ میں دو لائی اچھا آپ لوگوں کو اس کو دیکھ کے وہ نہیں لگتا ہے کہ فلموں میں ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں آپ میں صحیح نام لوں گی یا نہیں ہینڈ گرنیٹ کیا ہوتا ہے وہ اسے کر کے پھینکتے ہیں جو کچھ اسی ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں تو اگر میں نے نام ٹھیک لیا ہے اور اب سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ بالکل اسی شکل کے لگ رہے تھے تو یہ میں چار لائی ہوں دو اس کی دو اپنے اور اس کے علاوہ میں کپڑے جوتے اس طرح کی چیزیں بھی لائی تھی اس کے علاوہ پہ بھی سیل لگتی ہے ہر طرح کی چیزوں پہ سیل لگتی ہے گھر کے آئیٹمز پہ ڈیکوریشنز پہ پہننے اور نیکی چیزوں پہ تو لیکن وہ اگر میں اس بلوگ میں ڈالتی نا تو یہ بہت لمبا ہو جاتا تو یہ کیونکہ کافی دنوں کی یہ چیزیں ساری جمع ہیں تو وہ انشاءاللہ میں کل ڈالوں گی کپڑے والا جو بلوگ ہوگا تو وہ آپ کل دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا تو ملیں گے کل انشاءاللہ کپڑوں کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی